بچے کی پیدائش کے بعد جو مشورہ ماں باپ کو ہر شخص، ہر گھر کا فرد یا محلے کے لوگ یا جو بھی بچے کو دیکھنے آئے سب سے بڑا مشورہ یہ دیتے ہیں کہ اس بچے کا سر کیسے آپ نے بنانا ہے تو جو بھی آپ کو شخص ملے گا وہ مختلف مشورہ دے گا کچھ لوگ کہیں گے کہ سر اور ماتے کو بنانے کے لیے سر کو زور زور سے دبائیں تاکہ اس کی شیپ اچھی ہو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ سر کے پیچھے آپ ایک پلیٹ رکھیں اور پلیٹ کے اندر بچے کا سر رکھیں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ ریت یا بجری کا تکیہ لیں اور اس کے اوپر بچے کا سر رکھیں اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ سر کو زور سے باندھ لیں تاکہ سر کی شیپ گول ہو جائے اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ سر کو آپ نے کیپ بلکل نہیں پینانی تاکہ سر کو سانس آ سکے اور اس کی نشنما اچھی ہو سکے میرا نام ہے ڈوکٹر ازوان گور آئیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے بچے کی سر کی شیپ کیسے بنانی ہے کیا ہم صحیح کام کر رہے ہیں کیا ہم غلط کر رہے ہیں بچے میں اگر آپ دیکھیں تو بچے کے سر کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں پیدائش کے بعد وہ الگ الگ ہوتی ہیں پیسیز میں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کا جو دماغ ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے اس کا ہیڈ سرکنفرنس پیدائش پہ تقریباً 34-35 سینٹی میٹر ہوتا ہے اور بچے کے سر کی جو دماغ کی نوشنوہ ہیں پہلے ایک سال میں میکسیمم ہوتی ہے یہ 34 یعنی 35 سینٹی میٹر سے لے کے ایک سال کی عمر تک بچے کا سائز تقریباً 47 یعنی 47 سینٹی میٹر بڑھتا ہے تو اللہ تعالی نے یہ تمام ہڈیاں کھلی رکھی ہوتی ہیں سر کے اوپر تاکہ جیسے جیسے نیچے برین کی گروت ہو دماغ کی نوشنوہ ہو یہ ہڈیاں کھلتی جائیں اور سپیس بڑھتی جائیں اگر کسی بچے کی یہ ہڈیاں آپ اس میں ملی ہوں پیدائش کے وقت یعنی ان میں سپیس جگہ نہ ہو یعنی اس میں جو سافٹ سپوٹ ہے وہ بھی نہ ہو تو ایک بیماری ہوتی ہے جس کو مایکرو سیفلی کہتے ہیں اکثر آپ نے بڑے لوگ دیکھی ہوں گے جن کے سر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے سر کی ہڈیاں الگ لگ نہیں ہوتی ہیں یا پھر ان کے دماغ کا سائز ہی پیدائشی طور پر چھوٹا ہوتا ہے تو دماغ کی ہڈیوں کا کھلا ہونا ان میں سپیس کا ہونا اس میں جگہ کا ہونا ایک نارمل چیز ہے اور ڈیڑھ سال کی عمر پہ جا کر یہ ہڈیاں آپ اس میں کلوز ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد سر کی ایک سرٹن شیپ آ جاتی ہے سر بننے کا عمل ایک قدرتی فنومنہ ہے اس میں آپ نے نہ تو بچے کے سر کو زور سے باندھنا ہے نہ سر کے نیچے پلیٹ رکھنی ہے نہ بجری نہ ریت نہ کوئی اینٹ رکھنی ہے نہ ہی سر کے اوپر آپ نے کوئی ٹائٹ کر کے کیپ باندھنی ہے اور بچے کے ماتھے کو دمانے کی اور سر جہاں سے ابراہ اس کو دمانے کی ہرگز ضرورت نہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہم اپنے بچے کی ہیڈ شیپ کر سکتے ہیں ہیڈ شیپنگ کے لیے کوشش کریں بچے کو دائیں اور بائیں کروڑ بھی لٹائیں تاکہ سر کے تمام ایریاز پہ ایکول پریشر پڑے اور ایک سرٹن شیپ آ سکے کوشش کریں بچہ جیسے ہی تین ماہ کا ہو تو اس کو جاگتی ہوئی حالت میں یعنی اویک سٹیٹ میں اس کو ٹمی ٹائم یعنی اس کا پیٹ نیچے کی طرف ہو اور کمار اوپر کی طرف لیکن بچہ جاگ رہا ہو آپ کی سپرویجن میں آپ نے یہ بچے کو اس طرح ٹمی ٹائم کرانا ہے ٹمی ٹائم سے یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے گردن کے پٹھے ان کے شولڈر کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں بچے کو لٹانے کے علاوہ کوشش کریں اٹھائیں بھی تاکہ آپ جب اس کو کڑل کریں گے اٹھائیں گے اس سے بھی ہیڈ شیپنگ بہتر ہوگی ایک خاص ہیری پہ پریشر ہرگز نہیں رہے گا بچے کو جب آپ نے لٹانا ہے تو کوشش کریں جو اس کا میٹریس نیچے فوم ہو فرم سرفیس ہو نہ بہت سخت ہو نہ بہت نرم ہو اور یہ پلیٹس بجری سیمٹ یہ تمام چیزیں بلکل استعمال نہ کریں بچے کے سر پہ اگر بہت زیادہ پریشر پڑے گا تو یہ چیز یاد رکھیں کہ ہڈیوں کے نیچے دماغ ہوتا ہے اگر دماغ پہ آپ پریشر بہت زیادہ ڈالیں گے تو نقصان دے ہو سکتا ہے اسی طرح اگر آپ سر کو بہت زور سے دبائیں گے تو نیچے دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے سر کو بہت زور سے باندیں گے تو نیچے دماغی نشنما متاثر ہو سکتی ہے جو کہ ساری عمر بچے کو مسئلہ کر سکتی ہے اگر پھر بھی آپ کو اپنے بچے کے سر کی شیپ کے بارے میں بہت کنسرن ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور روجو کریں ہو سکتا ہے وہ شیپ آپ کے نزدیک نارمل نہ اور ڈاکٹر کے نارمل ہے اور ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے کہ اس کے لیے کچھ انٹروینشن یا کچھ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے کبھی بھی لوگوں کے کہنے پر اپنے بچے کے سر کی شیپ پر تجربات مت کریں جتنی چیزیں میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہیں جو کہ بچوں کے ساتھ کی جاتی ہیں ان کا کوئی بھی سائنٹفک ایویڈنس کوئی ایسا شواہد نہیں ہے کہ ہم اس کو ریکمنڈ کر سکیں آپ کے بچے کی ہیڈ شیپنگ کے لیے امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے کارامت ہوں گی اپنا اور اپنے بچوں کا بہت بہت خیار رکھیں بھائی کو دعا ہم یاد رکھیں انافیس